میں نے سالک حسین سے پوچھا چودری پرویز علاہی کو جب آسانی کے ساتھ وزارت اعلیٰ مل رہی تھی یہ خوش بھی تھے تو پھر انہیں بنی گالا جانے اور اپنا وعدہ توڑنے کی کیا ضرورت تھی یہ ہنس کر بولے یہ ہمارے لیے بھی حیران کن تھا اٹھائیس مارچ کے دن بارہ بجے تک تمام معاملات ٹھیک چل رہے تھے پرویز صاحب کی گیارہ بجے اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر بات ہوئی انہوں نے ڈار صاحب کا شکریہ ادا کیا اور فیصلہ ہوا کہ شام کو میاں نواز شریف بھی فون کریں گے لیکن پھر مونس الہی نے بتایا پی ٹی آئی کا وفت تھوڑی دیر میں آ رہا ہے والد صاحب نے کہا یہ اب کیا لینے آ رہے ہیں پرویز صاحب کا جواب تھا ہن انا نوم مگروں لانواستے مل لنیا یعنی ہ ہم ان سے پیچھا چھوڑانے کے لیے مل لیتے ہیں تھوڑی دیر میں پرویز خٹک شاہ محمود قریشی اور اسد عمر آ گئے ہم سب ان سے ملے وہاں وجہات حسین تارک چیمہ مونس الہی اور حسین الہی بھی موجود تھے تارک چیمہ کی شاہ محمود سے تلخ کلامی ہو گئی چیمہ صاحب نے صاف کہہ دیا میں عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گا خواہ کچھ بھی ہو جائے پرویز صاحب نے بھی صاف انکار کر دیا اور یوں یہ وفت مایوس واپس چلا گیا لیکن شاہ محمود قریشی جاتے جاتے پورچ میں مونس الہی کو سرگوشی میں کہہ گئے تارک چیمہ آپ کا کام خراب کر دیں گے ہم نے یہ سرگوشی سن لی گھنٹے بعد مونس الہی نے سب کو بتایا پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آیا ہے وزیر اعظم پرویز الہی سے بنی گالا میں ملنا چاہتے ہیں والد صاحب اور چودری وجہات کا رد عمل تھا ہمیں اب ملنے کی کیا ضرورت ہے ہماری بات پکی ہو چکی ہے ہم پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں پرویز صاحب کا جواب تھا ہم عمران خان سے مل ملتے رہے لیکن یہ نہ مانے یہ جب گاڑیوں میں بیٹھنے لگے تب بھی والد صاحب نے پرویز صاحب کو بلایا وہ نہیں آئے مونس آیا اور والد نے اس سے کہا کوئی وعدہ نہ کرنا یوں یہ چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد ٹکر چلنے لگے اور ہم سب نے سر پکڑ لیے وجہات صاحب شدید غصے میں تھے پرویز صاحب واپس آ کر سیدھے اپنے کمرے میں گئے اور دروازہ اندر سے لوگ کر کے سو گئے یہ دس بجے تک سوتے رہے مونس الہی نے ہمیں کائل کرنے کی کو کوشش کی لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی پرویز الہی رات دس بجے کمرے سے باہر آئے تو یہ کافی پریشان اور مایوس نظر آ رہے تھے یہ ہمارے سامنے سوفے پر ڈھیر ہو گئے اور سر چھکا لیا شجاہ صاحب نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے صرف اتنا کہا میں کنفیوز ہو گیا تھا اور یہ اس کے بعد خاموش ہو گئے بہرحال چودری ظہور الہی کا خاندان ٹوٹ گیا میں نے ان سے پوچھا کیا اس دن کسی کا فون آیا تھا جس کی وجہ سے چودری پرویز الہی پہلے دن جب نون لیگ کا وفد ہمارے گھر آیا اور دوسرے دن جب پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے میں نے پوچھا کیا بات ہوئی تھی سالک حسین کا جواب تھا جنرل کمر جاوید باجوا نے دونوں مرتبہ جواب دیا تھا یہ آپ کا اپنا سیاسی فیصلہ ہے ہم سیاسی معاملات سے الگ ہو چکے ہیں ہم آپ کو مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں آپ اپنا فیصلہ خود کریں میں نے پوچھا یہ بات ناقابل فہم ہے پرویز الہی جب پی ڈی ایم کے وزیر اعلی بن رہے تھے تو پھر یہ اچانک کیسے بدل گئے سالک حسین کا جواب تھا ہم خود حیران ہیں لیکن اس گیم کے اصل آرکیٹیکٹ مونس الہی ہیں یہ شاید محسوس کر رہے تھے نون لیگ میں ان کی گنجائش بہت کم ہوگی پی ٹی آئی میں پولیٹیکل سپیس زیادہ ہے یہ وہاں چودری پرویز الہی کے بعد وزیر اعلی بن سکتے ہیں لہٰذا یہ پی ڈی ایم کے مذاک رات میں بھی انیزی ہو جاتے تھے ان کے حکومت کے ساتھ بھی آخری وقت تک رابطے رہے تھے لہٰذا یہ چودری پرویز الہی کو کھینچ کر ادھر لے گئے میں نے پوچھا چودری وجہت آخری وقت تک آپ کے ساتھ تھے یہ ان کے ساتھ کیوں مل گئے ان کا جواب تھا چودری شجاعت بڑھے اور علیل ہیں شاید وجہت فیملی ان کے بعد چودری ظہور الہی کی لیگیسی کیری کرنا چاہتی ہے تاہم یہ درست ہیں اٹھائیس مارچ کی رات تک یہ چودری پرویز الہی اور مونس سے شدی میں نے پوچھا آپ اور تارک چیمہ نے گیار اپریل کو پی ڈی ایم کو ووٹ دیا یہ فیصلہ کس کا تھا یہ بولے تارک چیمہ نے ستائیس اور اٹھائیس مارچ کو خود ہی اعلان کر دیا تھا میں اپنی بات کا پہرہ دوں گا جبکہ میں نے اس رات سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں نے والد سے بات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا تم خاموش رہو جب ووٹنگ کا وقت آ جائے گا تو جا کر پی ڈی ایم کو ووٹ دے دینا لہٰذا میں ووٹنگ کا انتظار کرنے لگ میں نے پوچھا کیا فیملی کے اندر پہلے سے اختلافات تھے یا اٹھائیس مارچ باہد وجہ بنی انہوں نے تسلیم کیا خاندان کے اندر مسائل چل رہے تھے شجاعت صاحب نے سیاست میں پرویز الہی کی بچوں کی طرح تربیت کی شجاعت صاحب نے انہیں سیاست میں ایک طرح سے گود لیا اور پوری زندگی انہیں اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ عزت دی لیکن پرویز صاحب اور ان کے بچوں نے اس محبت کا کبھی بھرم نہیں رکھا میں نے پوچھا مثلا وہ بولے مثلا میاں چ اس میں بدنامی بہت ہے ہم اس سے نکل جاتے ہیں ہم نے ان کی بات مان لی انہوں نے ہماری چلتی ہوئی شگر مل اپنی بند ہوتی شگر مل کے ساتھ بیچ دی اور اپنی نئی اور بڑی مل لگا لی اور ہماری والدہ پرویز صاحب کی بہن ہے تاہم ہمارے ماں بین کئی ایسے ایشیوز موجود تھے لیکن میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا میں نے پوچھا عمران خان کے ساتھ پرویز الہی کی ڈیل کس نے کرائی تھی یہ ہس کر بولے ہم سب کا خیال ہے یہ ڈیل درمیان میں تھی یہ فراغ گوگی کی دوست ہیں شاید انہوں نے بھی کوئی کردار عدا کیا ہو میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے سالک حسین نے فوراں جواب دیا میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا میں نے پوچھا آپ بشرا بی بی کو گارنٹر سمجھتے ہیں یہ ہس کر بولے پورے ملک میں صرف بشرا بی بی ہی عمران خان کی گارنٹی دے سکتی ہیں یہ عمران خان کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ سے بھی تکڑی ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہی گارنٹر ہیں میں نے پوچھا پی ٹی آئی کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں چودری پرویز الہی کی بیگم یعنی مونس الہی کی والدہ اور یعنی آپ کی پھپی پی ٹی آئی کی ممبر ہیں یہ ہس کر بولے مونس کی والدہ اور پرویز الہی کی بیگم چودری شجاعت حسین کی ہمشیرہ ہیں یہ پی ٹی آئی میں باقاعدہ شامل ہیں یا نہیں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تاہم یہ حقیقت ہے کہ یہ عمران خان کی فین بھی ہیں اور یہ لیبرٹی چوک کے ہر احتجاج میں بھی شریک ہوتی ہیں پروی صاحب جب بھی عمران خان کے خ 22 جولائی کا خط کس کے کہنے پر لکھا تھا یہ بولے عاصف علی زرداری نے چودری صاحب کو تیار کیا تھا یہ ساڑھے پانچ گھنٹے چودری صاحب کے پاس بیٹھے اور انہیں رازی کر لیا میں نے پوچھا کیا زرداری صاحب اس دن پرویز الہی سے بھی ملنا چاہتے تھے ان کا جواب تھا جی نہیں یہ صرف شجاعت صاحب سے ملنے آئے تھے اور خط کی بات صرف ان دونوں کے درمیان تھی اس میں کوئی تیسرا شخص شامل نہیں تھا میں نے پوچھا آپ نے نون لیگ کے ساتھ مل کر ٹ عزت دینے والے انسان ہیں یہ عزت ہمیں عمران خان سے نہیں ملی مونس نے مجھے ایک دن کہا تھا نون لیگ والے جس دن تمہیں چھتر ماریں گے تمہیں اس دن ہماری باتیں یاد آئیں گے لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے مجھے کام کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے اور عزت بھی ہے دوسرا ہم نے اپنی بات کا بھرم رکھنے کے لیے اپنے خاندان کی قربانی دی مگر ہم بعدے سے نہیں پھرے لہٰذا ہم مطمئن ہیں